بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید احباقریت ہوں گے دوستو ٹرانس جنڈر ایکٹ کے حوالے سے آج ہر طرف باتیں چل رہی ہیں کچھ لوگ اس کے حمایت میں گرائل دے رہے ہیں کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں اگر کوئی حمایت میں دے رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور لیکن حضرت کو مخالفت کر رہا ہے تو مخالفت کی بھی کوئی وجہ ہے تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لئے ایک بل پیش کیا گیا ہے ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اسلام پسند لوگ جی کہتے ہیں ہر بات تو وہ غلط طرف لے کے جاتے ہیں اور ہر بات میں وہ کنفیشن پیدا کرنے کچھ کرتے ہیں بات اتنی سادہ نہیں جتنی سمجھی جا رہی ہے یہ تو اصل ہم بھی سمجھ رہے تھے سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لئے یہ ایکٹ پاس کیا گیا ہے لیکن جب اس کو وفاقی شریع دالت میں سینٹر مشتاق احمد خان کی طرف سے چیننج کیا گیا تو اس وقت صورتحال سب نہیں آئی کہ اس کی پسیف بردہ تو جو ہے وہ کچھ ارادے اور ہیں یہ تو ہمارے معاشرتی روایات کو اسلامی روایات کو تباہ کرنے کی ایک سادش ہے اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ترانس جنڈر ہے کیا اگر جنڈر کے حوالے سے ہم بات کریں تو سب سے پہلے انٹر سیکس آتا ہے ایسے افراد جو پیداشی طور پر کسی ابنورمیلٹی کی وجہ سے سنفی ابحام یعنی سیکسل ایمبیگیوٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کو انٹر سیکس کہا جاتا ہے انٹر سیکس سے مراد پیداشی مخنص ہیں ان میں ابنورمیلٹی کے اعتبار سے شدتوں کا فرق ہوتا ہے ان کو خجہ سرا کہتے ہیں ان کی کتعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ ان میں مرتوں اور خواتین دونوں کی جنیاتی خصوصیات شامل ہوں یا پیداشی ابحام ہو تیسرے نمبر پر سس جنڈر آتے ہیں یہ وہ افراد ہیں جو پیداشی طور پر اور جسمانی طور پر مکمل مرد یا عورت پیدا ہوئے اور اپنی اس سنف پر سنفی شناحت پر راضی ہیں تیسرے نمبر پر ہے ٹرانس جنڈر ایسے افراد جو پیداشی طور پر جسمانی اور ہارمونز کے اعتبار سے مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا ہوئے مگر بڑے ہو کر معاشرتی دباؤ ٹرینڈ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد بر اپنی جن سے نخوش ہیں اس نخوشی کو جنڈر ڈائسپوریا کہا جاتا ہے یہ افراد اپنی مرضی سے اپنی صرف سنف کا انتخاب یا تیین کرتے ہیں اچھا ایک بات کریں فوجہ سراؤں کے کوئی طرح نہیں ہے ابھی اگر آپ اس ایکٹ کا چپٹر نمبر دو پڑھیں تو میں آپ کو سمجھنے پڑھتا ہوں کہ ایک ٹرانسجنڈر کو اپنی جنسی سنفی شناخ اس شناخ کے مطابق درج کروانے کا حق ہے جو سنفی جنسی شناخ وہ خود کو تصور کرتا ہے ایک ٹرانسجنڈر اپنے آپ کو سبسکشن ون کے تحت اپنی تصور کرتا شناخ یعنی سیلف پرسیف آئیڈنٹیٹی کے مطابق تمام نادرہ یا دیگر کنتی داروں میں درج کروان سکتا ہے ہر ٹرانسجنڈر اپنے آپ کو نادرہ آڈینیس دوہزار یا دیگر مطلقہ قوانین کے مطابق اٹھارہ سال کے مور ہونے پر سیلف پرسیف آئیڈنٹیٹی کے مطابق شناختی کارڈ پاسپورٹ ٹرائیونگ نیسانس بنوا سکتا ہے ایک ٹرانسجنڈر جس کے شناختی کارڈ پہلے ہی بن چکا ہے وہ نادرہ آڈینیس دوہزار کے مطابق ہیز آر ہر سیلف پرسیف آئیڈنٹیٹی کہ وہ اپنی شناختی کارڈ پاسپورٹ یا ڈرائیونگ نیسانس پر درج کروا سکتا ہے تو اگر آپ ان شکوں کا جائزہ لیں تو کسی کو تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے حالے سے کوئی اطراز نہیں ہے اطراز ہے تو یہ تو کسی بھی وقت کوئی بھی مرد یا عورت تاوہ کرے کہ میں مرک تاوہ کرے میں عورت ہوں عورت تاوہ کرے میں مرک دھوں تو اس کے مطابق اس کو دستویزات چاری کرنے کے مطلقہ میک میں جو ہیں وہ پابا دوں گے اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ اس عمل میں نہ تو میڈیکل بورڈ کی شرط جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور نہ ہی نفسیاتی معاینے کی شرط جو ہے وہ رکھی گئی ہے قرآن کریم کا بڑا واضح حکم ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں تو اپنے جسم میں اپنی مردی کی تبدیلی کرے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر جنس میں تبدیلی کا افتیار اگر عوام کو دے دیا جائے تو نہ صرف اسلامی تعلیمات کی واضح اور صریح خلاف برسی ہوگی بلکہ آئین پاکستان کی بھی خلاف برسی ہوگی اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں کو اپنی جنس کی تبدیلی کا کل افتیار دے دیا جائے پھر اس کے اول دراموری کی پیچیتکیاں پیتا ہو جائیں گی جن کا تصور ہی محال ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے بسائل پیدا ہوگی بلکہ جنسی بیراروی بھی عام ہوگی جنسی بیراروی سے یورپ کا معاشرہ تباہ چکا ہے ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے تو میں نے کوشش کی کی مختصر وقت میں آپ کو اس ایشو کے حوالے سے آپ کچھ اگائی بھی پرام کر دوں آج ہمارے پاس موقع ہے ہم نے ہر قسم کی سیاسی وابستگیوں سے بالاتار ہو کر کوشش کرنی ہے کہ ایسا کوئی قانون جو قرآن و سرمت سے متصادق ہو اس ملک میں نافذ نہ ہو تاں کہ اگر ایسا خدا نہ خاصتہ یہ چیز نافذ ہو گئی تو یقین کریں کہ جس طرح جورپ کا معاشرہ اخلاقی پستی اور بیراروی کا شکار ہے تو ہمارے معاشرے کو اس طرح کا معاشرہ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا اپنی آنے والے نسطوں کے بقا کے لیے ان کے تحفظ کے لیے اس ہمارے اپنی میں اسلامی اور معاشرہی روایات جو ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اس برائی کو روکنے کے لیے اپنی تمام طرح پوششوں کو بروعکار لانا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شریف ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والکمام ویڈیوز اب تک کونٹی رہیں